اخوان لڑکیوں کو والی وڈ میں کام کا جھانسہ دے کر مومبئی اور کلکتہ کے رڈ لائٹ ایریاز میں کون لے کر گیا؟ کیا اخوانستان کی حکومت نے کبھی ہندوستانی سفیر سے یہ پوچھا ہے کہ نیو دہلی کے سیکٹر 39 میں موجود گیسٹ ہاؤسز میں اخوان لڑکیوں کو جسم فروشی کے لیے کتنے روپے میں بیچا جاتا ہے؟ کیا اخوان حکومت نے کبھی اس بات پر تحقیق کی کہ ہندوستانی آرمی کا برگیڈیر ایس کے نارن جس نے کابل سفارتی خانے میں بے شمار اخوان لڑکیوں کی عزت لوٹی اور جس کو اخوان حکومت ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر اخوانستان سے نکل جانے کا حکم دیا تھا؟ سوال یہ ہے کہ ہندوستانی حکومت نے اس برگیڈیر کے خلاف کبھی کوئی کاروائی کی؟ سلسلہ علی خیل کے واقعے پر شور مچانے والا ہندوستانی میڈیا یہ بتانا پسند کرے گا کہ کابل سفارتی خانے میں تائینات برگیڈیر ایس کے نارائن کو اخوان لڑکیوں کی عزت لوٹنے پر کیا سزا ملی تھی؟ کیا اخوانستان کی حکومت نے ہندوستان کے سفیر سے کبھی پوچھا کہ جناب آپ جو تالبان سے بیٹ دور رابطے کر رہے ہیں آخر آپ تالبان